تو گائز امیتہ بچن جی نے امیزن کا جو سمارٹ سپیکر ہے جس کا نام ہے الیکسا تو انہوں نے ان کے ساتھ کولیب کیا ہے اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے آپ کو کیا ملے گا تو گائز جو الیکسا ہے اس میں آپ کو اب امیتہ بچن جی کی آواز سننے کو ملے گی جی ہاں یہ گائز یہ سچ ہے اور آگے اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاتا ہوں الیکسا say hello to امیتہ بچن ارے hello this is امیتہ بچن اور آپ کا hello جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے پر آگے کی باتیں جو ہے نا وہ ہم بعد میں کریں گے جب ہم ہوں گے الیکسا کے ساتھ that's right میں بھی انتظار کر رہی ہوں جب امیتہ بچن آپ اور میں خوب ساری باتیں کر سکتے ہیں فیلحال آپ سے گفتگو کے لیے میں یہی حاضر ہوں تو اگر اس کی technology کی بات کری جائے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس بھی person کی voice ہمیں use کرنی ہوتی ہے اس کو ایک script دے دی جاتی ہے جو اپرو 60 من سے لے کے 90 منٹ تک vary کرتی ہے اب اس person کو وہ script read کرنی ہوتی ہے اس script کو record کر لیا جاتا ہے اب بعد میں AI کے use کرتے ہوئے اس voice کو replicate کرا جا سکتا ہے ہمیں ایسے ہی کسی بھی smart speaker میں voice سننے کو ملتی ہے جو حالانکہ ہوتی تو کسی real person کی ہے پر ہمیں جو سنائی دیتا ہے وہ ایک computer بول رہا ہوتا ہے اگر بات benefits کی کی جائے تو یہ companies کے لیے as a brand ambassador کی طرح ہوتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ company کی ایک positive image بنتی ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ان کا advertisement بھی ہو جاتا ہے اگر آپ ہی سوچئے اگر امیتہ بچن جی Alexa میں اپنی voice دیں گے تو کتنے لوگ Alexa کے بارے میں جان جائیں گے وہ اس news کو پڑھیں گے اور وہ سوچیں گے کہ Alexa کیا ہے ہو سکتا ہے شاید اس سے Alexa کی sales بھی بہت بڑھ جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم user کے لیے بھی اس سے بہت benefit ہوگا سب سے بڑا benefit تو یہ ہی ہے کہ امیتہ بچن جی سے ہمیں باتیں کرنے کو ملے گی ہم ان سے کچھ بھی پوچھ پائیں گے اور یہ بالکل ہی ہم کو real لگے گا ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہم کسی کمپٹر سے بات کر رہے ہیں یا فی سیدھا امیتہ بچن سے تو guys اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو like کر دینا اور ہمارے چینل کو بھی subscribe کر دینا تاکہ future میں میں ایسی اور ویڈیو ڈالوں تو آپ ان پر میسے نگرے بائی